ہلو ایوریون اس ویڈیو بات کرنے والے ہم سرکل کنبلوشن یوزنگ فورمولا تو اب تک دو طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں کنبلوشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں کولم میتھڈ اور رو میتھڈ اس کے ساتھ میں نے سورٹ کٹ بھی بتایا تھا اب یہ دیکھو ایک طریقہ اور فورمولے سے کیسے کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کنبلوشن کا جو فورمولا ہوتا ہے ہم سے پہنچ رہا ہے کہ ایکس ایکس این سرکلر کنبلوشن ایچ این کیا ہوگا سپوز ایٹ ایس ایکویس ٹو زیڈ این تو اس کا فورمولا بن جائے گا شمیشن ایکس ایم یہ تو فورمولا ہوتا ہے کنبلوشن کا ایکس ایم ایچ این مائنس این کیونکہ یہاں پہ دیکھو ٹائم پہ شیفٹنگ ریورسل کیا جا رہا ہے تو ہم جب بھی ٹائم کے ساتھ چھڑ چار کی جائے گی تو اس کے ساتھ ایک چیزوں لکھتے ہیں موڈ این اور یہاں پہ لیمٹ ہوگی یہ ایم کی لیمٹ ہوگی ایک پی ریٹ کے لیے ایم زیرو سے لے کے کہاں تک جائے گا این مائنس بنتا اس ٹائپ سے ٹھیک تو دیکھو اس کو کرتے کیسے ہیں اگر مجھے پہلے زیرو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو زیرو فائنڈ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا این ورابر زیرو رکھ دوں گا فورمولے میں تو یہ فورمولا کس ٹائپ سے دیکھے گا ایم زیرو سے دیکھو کتنے اوپر این کتنا ہے یہاں پہ دیکھو چار سیمپل ہیں دونوں میں چار چار ٹھیک ہے تو این ایم جو ہوگا وہ زیرو سے لے کے تھری تک جائے گا یہ ہو جائے گا زیرو سے تھری ایکس ایم ایچ او این ہم نے این زیرو رکھا ہے تو این کو زیرو کر دو یہاں بچے گا مائنس این ٹھیک ہے اور یہ موڈ این این ہے فور موڈ فور لکھ لوں یہاں پہ اب دیکھو ہمیں ایکس ایم چاہیے اور ایچ او این مائنس ایم چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس این ہے اس کو ایم سے ریپلیس کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایکس ایم اور ایچ ایم مل جائے ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر دے رکھے ہیں سگنل سگنل اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایکس این کو ایم سے ریپلیس کر دیتے تھے ٹھیک ہے وائن ٹو تھری فور ایسے ہی ہمیں ایچ ایم بھی یہاں سے ہی مل جائے گا بھر این کی جگہ ایم رکھ دو یہ جیسا لینیر میں کرتے تھے وہی کام کیا بھی تک اب دیکھو ایکس ایم چاہیے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنی ہے ایچ او مائنس ایم کی سرکولر کے والے کے ساتھ ٹھیک ہے لینیر نہیں یہ سرکولر یہاں پہ یہ موڈ ایم موڈ فور لکھا تو ایکس ایم تو ہمیں پہلے سے کیون ہے ایکس ایچ اوف ایم سے ایچ اوف مائنس ایم نکال لیں گے تو ایکس ایم تو یہ رہا وان ٹو تھری فور جب ایچ اوف مائنس ایم نکالنے آنگا تھوڑا دھیان سے میں نے بتا دیا آپ ایسے بھی ریورسل کیسا کرتے ہیں پہلی جو جیرو پہ پوزیشن ہے وہ سیم جگہ پائے گی اس میں کوئی چھین نہیں اگلا کیا کرتے ہیں این بائی ٹو پوزیشن فائنڈ کرتے تھے این بائی ٹو یا نہیں این این تو فور ہے تو این بائی ٹو جو ہو جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا ٹو پوزیشن زیرو وان ٹو تو ٹو جو پوزیشن ہوگی وہ ہوگی یہاں پہ ٹو پہ ہی ٹھیک ہے اسی کے ایب آؤٹ میرر ایمیج لینی ہے تو اس کے ایب آؤٹ میرر ایمیج لینی ہے تو ایلیمنٹس کو کیا کر دیتے ہیں میرر ایمیج میں انٹرچینج کر دینا بس تو دونوں جگہ ون ہے تو ون ون کی جگہ ون ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ون آ جائے گا یہاں پہ اٹھ کے ٹو اپنی جگہ پہ رہے گا کیونکہ وہ میر ایمیج ہے ون ہی آ پہ چلا جائے گا اب ان دونوں کی ملٹیپلائے کر دو اور آنسر کو ایڈ کر دو ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ہمارے زیڈ آب زیرو کی ویلیو تو زیڈ آب زیرو ہمارے یہاں سے مل جائے گا ہمیں زیڈ آب زیرو کتنا آگیا ہے ہاں پہ ملٹیپلائے کرو کرسپنڈنگ ون کی زیرو کے ساتھ کی تو زیرو آئے گا ٹھیک ہے پلس ٹو کی ون کے ساتھ ٹو آئے گا ٹھری کی ٹو کے ساتھ سکس آئے گا اور فور کی ون کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے یہ آگیا ٹویل ایسے اب زیڈ آب ون نکالنا تو فور مولے میں یہاں پہ ون رکھ دیں گے این ورابر ون ٹھیک ہے تو این ورابر لگاؤں گا تو ون مائنس این ہو جائے گا اگلی بار میں تو زیڈ آب ون کا جو فور مولا ہو جائے گا ہمارا فور مولا بن جائے زیڈ آب ون کے لیے ایم زیرو سے لے کر تھری تک رہے گا ٹھیک ہے ایکس ایم اور ایچ آب ون مائنس ایم اور یہاں پلکنگ موڈ فور اب دیکھو ایچ آب ون مائنس ایم ایچ آب مائنس ایم میں نکال چکا ہوں ایچ آب ون مائنس ایم اسی سے نکل جائے گا باقی کا ایکس ایم میں کوئی چین نہیں کرنا دیکھو کیسے نکالتے ہیں بہت دھیان سے دیکھنا اور میں ریزن بھی بتاؤں گا ٹھیک یہ جو لکھ رہا ہے ایچ آب ون مائنس ایم میں اس کو تھوڑے دے کے لیے ایسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسے لکھ سکتا ہوں کیونکہ مائنس ایم پتا ہے مجھے تو میں یہاں سے نیگٹیب کومن لوں گا اگر میں نیگٹیب کومن لوں گا تو مجھے دیکھو ایکزیکٹلی کیا کرنا پڑھا اگر پہلے ٹائم ریورسل کر دیتے ہیں تو پتا اتنا سیگنل سیگسٹام پڑھتے آ رہے ہیں اگر ہم نے پہلے ٹائم ریورسل کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایم کو پوزیٹیب بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایم کو پوزیٹیب بنا دیئے ہیں یہاں پہ دیکھو اب کیا ہو رہا ہے ایم مائنس ون یعنی رائٹ سے شفٹنگ کرنی ہے تو رائٹ سے شفٹنگ کریں گے جب ایچ او ون مائنس ایم نکالنے کے لیے رائٹ سے شفٹنگ کرنی ہے ایک ایلیمنٹ کو اٹھا کے یہ ایچ او مائنس ایم ٹھیک ہے اس میں سے لاشٹ والے ایلیمنٹ کو کو اٹھا کے فرسٹ والی پوزیشن پر لے آئیں گے ٹھیک ہے اور باقی کے سب رائٹ میں چلیں گے ایک ایک اٹھ کے ٹھیک ہے تو رائٹ والے کو اٹھا کے لیفٹ میں لے آنا بس یعنی یہ ون جو آ جائے گا سب سے پہلا آ جائے گا ون پہلا آ جائے گا اور باقی کا اوڈر اس زیرو ون ٹو ٹھیک ہے ہر بار یہی کرنا جب ایچ او مائنس ایم نکالیں گے تو یہ آگے اٹھ آ جائے گا اب بس ملٹیپلائی کر دی نی ایک ایک او ایم کو لکھ لو ٹھیک ہے ایک ایک او ایم میں کوئی چینج نہیں وہ ہے ون ملٹیپلائی کر دو ون کی ون کے ساتھ کی تو ون آیا جیرو کی ساتھ جیرو آئے گا تھری کی ون کے ساتھ تھری اور ٹو کی فور کے ساتھ ایٹ یہ آگیا ٹھیک ایسے اب ز نکال سکتے تو این مرابر ٹو لگائیں گے فور من فرملے میں تو یہاں ہو جائے گا ٹو 2 کا فورمولا جائے گا سمیشن m 0 سے لے 3 تک x m h 2 minus m mod 4 ٹھیک ہے تو بس h 2 minus m کہاں سا آئے گا h 1 minus m سا ٹھیک ہے اسی ایسے لکھ لیں گے اس کو minus m plus 2 h negative m minus 2 minus 1 والا پہلے پتہ ہے تو والا نکالنے کے لیے ایک اور shifting کر دیں گے ٹھیک ہے ایک ایک shifting کر دو بس ہو جائے گا ہمارا h of 2 minus m جو آ جائے گا وہ کتنا آ جائے گا تو ایک element کو اٹھا کے آگے لے آنا بس تو آ جائے گا اس وار باقی کا order ایس 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 کے ساتھ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے ایک سی جو ہمارا وہ ون ٹو ٹھری ٹھیک ہے کرسپونڈنگ elements کی ملٹیپلائی کرتے چلے آنا تو ہمارا جو z ون ہے وہ آ جائے گا 2 کی 1 کے ساتھ کی تو 2 یہ آگیا 8 ایس z sorry z 2 ہے z ون تو اوپر آ چکا نا اب z 3 تو فورمولے میں n مرآور 3 لگا دیں گے تو ہمارا فورمولا بن جائے گا z 3 کے لیے m 0 سے لے 3 x m h of 3 minus m ٹھیک ہے mode 4 بس h of 3 minus m نکال لیں گے h of 2 minus m ہمارا کیا آ جائے گا ایک last وال element اٹھا کے بس آگے رکھ دینا تو 1 آ جائے گا پیچھ آگے 1 2 1 0 اور x m کے ساتھ کر دیں گے multiply x m same 1 2 3 4 multiply کر مل جائے گا تو z 3 جو آگیا کتنا آگیا 1 کی 1 کے ساتھ کی تو multiply تو 1 آئے گا 2 کی 2 کے ساتھ 4 3 کی 1 کے ساتھ 0 کی 4 کے ساتھ تو آگیا answer 8 تو ہمارے پاس ساری value آ چکی 4 آنی تھی ٹھیک ہے 4 کیوں آنی تھی دیکھو یہاں پہ دیکھو 4 جو ان دونوں میں maximum element ہوتا اتنے answer آتا اس میں 4 تو دونوں میں maximum 4 ٹھیک ہے اگر ایک میں 3 ہوتے ایک میں 4 ہوتے تو maximum کتنا ہوگی 4 آتے اس ٹائپ سے یہ فرق ہے linear اور circular میں ٹھیک ہے تو ہمارے convolution کا answer آ چکا z اگر میں کہوں دو بار 12 آیا 12 12 8 8 ٹھیک ہے تو ہمارے ایک چیز لکھ لو note بنا کے ٹھیک ہے answer ختم ہو چکا formula تو ہمارا یہ note بنا کے لکھ لو اگر ہمارے پاس دو signal ایک x ایک x n ہے اس میں مال لیا جو اس کے اندھر elements ہیں ٹھیک ہے مال لیا n1 elements n1 elements یا samples جو بھی کھو ٹھیک ہے اور دوسرا h n اس کے اندھر ہیں n2 elements ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک خیشتے ہو تاکہ یاد ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھو linear linear convolution اور یہاں پہ لکھو circular convolution تاکہ یاد رہے کہ کس میں کتنے elements آتے ہیں answer میں circular convolution تو اس میں ہوں گے linear میں ہمیں پتہ دونوں کو add کر دو کتنے elements آتے ہیں n1 plus n2 minus 1 circular میں کتنے آتے ہیں maximum of n1 comma n2 جو زیادہ ہوگا اتنے کے برابر آئے گا ٹھیک ہے circular اگر دونوں equal ہیں تو 4 4 4 آیا دیکھ ایک 4 5 آیا آتے ہیں یہاں پہ اگر ایک میں چار ہوتے 5 آتے ہیں بھر آتے ہیں ڈیو آتے ہیں ڈیو 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 ڈیو